اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت دنیا میں کول 195 ملک موجود ہیں جن کے اپنے اپنے قوانین ہیں اور جہاں جانے والے شخص کو ان قوانین کو فولو کرنا پڑتا ہے مگر دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کے ایسے حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں جنہیں سنگ کر نہ صرف انسانی اقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ ان کے لوجکس بھی سوت سے بالاتر ہیں انہی میں سے ایک پوری سرار ملک کا نام ہے نورت کوریا آج کی وڈیو میں ہم آپ کو چند عجیب و غریب اور حیرت انگیز قوانین کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک میں کس قدر آزادی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں امریکہ اور نورت کوریا کی دشمنی کے متعلق کون نہیں جانتا آج بھی نیوکلئر پروگرام کو لے کر امریکہ اور نورت کوریا کی نوک جوک جاری ہے امریکنز کو نورت کوریا میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جینز کو صرف اسی وجہ سے بین کر دیا گیا کیونکہ ان کے مطابق یہ امریکم برینڈ ہے اور یہ انہی کا کلچر ہے اسی لئے آپ کو نورت کوریا میں کوئی بھی شخص جین پہنے کبھی نظر نہیں آئے گا نورت کوریا ایک واحد ملک ہے جس نے امریکہ کا گرنے والا ڈرون واپس کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ یہ جرت کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں کر سکا کہ امریکہ جیسی سوپر پاور کو آنکھ دکھائے دوستو نورت کوریا کو دنیا کا پوری سرار ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جہاں ایسے بدترین قوانین لوگوں پر نافذ کیے گئے ہیں جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کو بھی پورا نہیں کرتے حال ہی میں ایک یون می پارک نامی لڑکی نورت کوریا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی جس نے نورت کوریا میں چھپی تمام برائیوں کو کھل کر پوری دنیا کے سامنے بیان کر دیا نورت کوریا کے سپریم لیڈر کا نام ہے کیم جونگون اور اس کا خاندان کئی دہائیوں سے نورت کوریا پر قابض ہے اس کا دادا ابھی تک نورت کوریا کا صدر ہے جو کہ انیس سو چرانوے میں ہی مر گیا تھا اس کی بوڈی شیشے کا تابوت میں موجود ہے جسے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے کیم جونگ یونگ کا باب کیم جونگل دوہزار گیارہ میں مرا تھا اس کی موت پر تمام نورت کوریا کے لوگوں کا رونا فرض قرار دے دیا گیا تھا اور زبردستی نار ہونے پر سخت صدا یا قیاد با مشقت دے دی جاتی تھی نورت کوریا میں کسی کو بھی اس کی موت کے دن اپنی سالگیرہ یا کوئی بھی خوشی منانے کی اجازت نہیں کیم جونگل کو نورت کوریا کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ملک آج بھی اسی کے بنائے گئے قوانین پر چل رہا ہے دوست نورت کوریا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں لیکن صرف نام کے کیونکہ وہاں کیم جونگل کے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی حکمران بننے کی اجازت نہیں اور کوئی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اگر الیکشن میں ان کے خلاف کوئی ووٹ ڈالنا بھی چاہے تو انہیں الگ ووٹ میں لے جا کر سوال کیے جاتے ہیں انہیں سب ٹورچر کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح وہ اپنا ارادہ بدل لیں اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیموکریسی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اور یہی وجہ ہے کہ نورت کوریا کا لیڈر کم جونگن آخری مرتبہ سو فیصد ووٹ لے کر انتخابات میں کامیاب ہوا تھا نورت کوریا کے لوگ چاروں اطراف سے بند ایک قید میں جی رہے ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا کینگ کے ملک سے باہر اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں تمام ٹی وی چینلز تک رسائی حاصل ہے اور ہم جب بھی چاہیں اپنے موڈ کے مطابق چینل تبدیل کر سکتے ہیں لیکن نورت کوریا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں صرف تین ٹی وی چینلز موجود ہیں جنہیں حکومت چلاتی ہے اور وہ صرف وہی کچھ دکھاتی ہے جونگ کی مرضی ہو پھر وہ چاہے سچ ہو یا جھوٹ ان ٹی وی چینلز پر ہر وقت ان کے سپریم لیڈر کن جونگ یونگ کے بارے میں ہی دکھایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں دوہزار دس کے فٹبول ورلڈ کپ میں نورت کوریا نے بھی حصہ لیا تھا اور یہ بتیسویں نمبر پر آئی مگر نورت کوریا گورنمنٹ نے اپنی عوام کو بتایا کہ وہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں اور لوگوں نے مان بھی لیا کیونکہ وہ باہر کی دنیا سے بلکل بے خبر ہیں نورت کوریا میں انٹرنیٹ عام لوگوں کے استعمال کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اور اسے استعمال کرنے کے لیے خاص طور پر حکومت کی اجازت لینا پڑتی ہے اور جو چند لوگ یہاں انٹرنیٹ استعمال کرنا جانتے ہیں ان پر بھی سخت نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے کمپیوٹرز کا اپنا ایک الگ آپریٹنگ سسٹم ہے جو دکھنے میں ایپل جیسا ہے دوستو نورت کوریا میں دو ہزار خوبصورت لڑکیوں کو ایک سپیشل فورس میں ہائر کیا جاتا ہے جسے پلائی اینڈ سکواڈ کہتے ہیں ان میں ان کو اسی لیے ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹوپ کے بڑے بڑے افیشلز کو انٹرٹینگ کر سکیں اس ملک میں کسی بھی شہری کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں اگر کچھ خاص لوگوں کی اجازت مل بھی جائے تو وہ صرف چند ممالک تک ہی محدود ہوتی ہے تاکہ یہاں سے جانے والا کوئی بھی شخص نورت کوریا کے متعلق جیسوسی نہ کر سکے دوستو آپ اس ملک میں اپنی مرضی کے بال بھی نہ رکھ سکتے یہاں صرف اٹھائیس ہیر سٹائلز ایسے ہیں جو گورمنٹ کی طرف سے مزور شدہ ہیں ان اٹھائیس ہیر سٹائلز کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا ہیر سٹائلز نہیں بنواز سکتا اور ایسا کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ہیر سٹائلز دیکھنے میں بلکل ایک جیسے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی ہیر سٹائلز بنوانا باغیوں کی علامت ہے ان ہیر سٹائلز کو دوہزار تیرہ میں متعارف کروایا گیا مگر ان میں کم جونگون کا اپنا کوئی بھی ہیر سٹائلز شامل نہیں نورت کوریا میں آپ کو اس کی کیپٹل سٹی میں شفٹ ہونے کے لیے گورنمنٹ سے بقائدہ اجازت لینی پڑتی ہے اور کوئی بھی عام شخص اس کے کیپٹل میں نہیں رہ سکتا کیونکہ کم جونگ یون کا خیال ہے کہ یہاں صرف امیر طاقتور اور کامیاب لوگ رہیں یہاں پاسپورٹ کیا ہوتا ہے یہ کسی کو بھی علم نہیں کیونکہ یہاں سے کسی کو بھی ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے عام طور پر اگر آپ کے بچے سکول میں داخلہ لیتے ہیں تو انہیں صرف سکول کی فیز کتابوں اور یونی فارم کی اخراجات ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں مگر نورت کوریا میں ایسا نہیں ہے یہاں آپ کو فیز کے علاوہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک اور میلز وغیرہ بھی خرید کر دینے پڑتے ہیں یہ لوگ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے اور نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور یہاں کسی بھی خسم کی مذہبی تعلیمات پھیلانے پر سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں مذہبی کتابیں مثلا قرآن اور بائبل وغیرہ کو پڑھنے کی بلکل اجازت نہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک مذہبی کلچر کی علامت ہے جو ان کے لوگوں کو متاثر کر کے ان کا مذہب بدلوا سکتی ہیں یہاں تک کہ ایک کریسٹین عورت کو لوگوں میں بائبل تقسیم کرنے پر گرفتار کر کے موت کی سزا دے دی گئی دوستو اس ملک کے لوگ اپنی پسند کا لباس بھی نہیں پہن سکتے اور یہاں پر لوگ صرف وہی ڈریس پہنتے ہیں جو ان کا لیڈر کیم جونگ یوم پہنتا ہے اس ملک میں بہت کم لوگوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں یعنی ہزار میں سے صرف ایک شخص کے پاس یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کو روڈ بلکل سنسان نظر آئیں گے یہ روڈ اس قدر سنسان ہے کہ بچے انہیں پلے گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ملٹری آفیسز انہیں جوگنگ کے لیے یہاں گاڑیاں صرف ملٹری اور بڑے لوگوں کے پاس ہیں یہاں ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی فیمیلز ہیں جو کہ کہیں کہیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا کوئی خاص نظام موجود نہیں اس ملک میں دنیا کے مشہور برینڈز مثلاً آئی فون لیپٹوپ برینڈز میکڈونلڈز پیپسی اور کوک وغیرہ سب بین ہیں اس ملک میں آپ کسی اور ملک کی فیلم بھی نہیں دیکھ سکتے خاص طور پر امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی اور اگر آپ ایسا کرتے پکڑے گئے تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ سیر کرنے کے لیے نورتھ کوریا جاتے ہیں تو آپ کے میوزک مووی اور تمام کتابوں سمیت ہر چیز کی جانچ کی جاتی ہے آپ کو موبائل فون آپ سے ائرپورٹ پر ہی لے لیا جاتا ہے اور ویزا ختم ہونے کے بعد آپ کو ائرپورٹ پر ہی واپس کر دیا جاتا ہے نورتھ کوریا کی لوگوں کی کسی بھی ٹورسٹ کے ساتھ بات کرنے پر سخت پبندی ہے دوستو آپ نورتھ کوریا کی حکومت کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر کال بھی نہیں کر سکتے اس کی خلاف ورزی کرنے پر کئی لوگوں کو گولیاں مار کر قتل بھی کر دیا گیا ہے یہاں کا کلندر یعنی اس وقت نورتھ کوریا میں دو ہزار بیس کی وجہے سال ایک سو آٹھ چل رہا ہے اگر آپ اس ملک میں جرم کرتے پکڑے جائیں تو اس کی سزا صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی اگلی تین نسلوں کو دی جاتی ہے جسے تھری جنریشن پنشمنٹ رول بھی کہتے ہیں یہاں پر لوگوں کو بجلی کی سہولت بھی میسر نہیں اور جن لوگوں کے پاس بجلی ہے وہ اسے چند گھنٹوں کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں نورتھ کوریا کے انہی قوانین کی وجہ سے ہر سال لوگ یہاں سے فرار ہو کر چائنہ اور ساؤتھ کوریا میں چلے جاتے ہیں مگر ایسا کرنا بھی بہت مشکل کام ہے کیونکہ پکڑے جانے پر انہیں سزائے موت دے دی جاتی ہے نورتھ کوریا کے ان قوانین کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں کس قدر ازادی اور کھولی فضاء میں سانس لے رہے ہیں ہم اپنے ملک پاکستان میں سانس لے رہے ہیں ملک پاکستان میں سانس لے رہے ہیں